کربلا کو آپ بھی اور ہم بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پڑھتے آ رہے ہیں کبھی ہم نے یہ بات محسوس کی کہ یہ کربلا کی جنگ کیوں ہوئی کربلا کی جنگ کے پیچھے مقاصد کیا تھے عزائم کیا تھے کس مقصد کے لیے یہ جنگ ہوئی ہے دنیا میں جنگ اسی دن سے شروع ہو گئی تھی جب دنیا کے اندر پہلا انسان زمین پہ اترا دنیا میں پہلی جنگ ہوئی دو سگے بھائیوں کی جنگ سب سے پہلی جنگ ہے یہ آپس میں اکتلاف وہ لڑائے ہوئی اور ایک بھائی نے سگے بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دی مقصد کیا تھا آدم علیہ السلام کے سگے بیٹے ہیں دونوں ایک حق پر تھا ایک حق پر نہیں تھا بھائی نے بھائی کو قتل کیا مقصد یہ تھا کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے کچھ طلب کر رہا تھا اور وہ حق پر ہونے کی وجہ سے دینے سے انکار کر رہا تھا کہ یہ تیرا حق نہیں ہے اس کے بعد دونوں بھائیوں میں جنگ ہوتی ہے اور ایک بھائی کو دوسرا بھائی قتل کر دیتا ہے جو حق پر تھا اس کو قتل کر دیا جو حق پر نہیں تھا وہ باقی رہا لیکن رہا تو بڑا رسوہ ہوا اور بڑی رسوائی میں اس کی زندگی گزری حالانکہ جس کو قتل کیا شہید کیا تو اللہ نے اس کو عزت عطا کی یہ پہلی جنگ تھی دنیا میں کبھی جنگ ہوئی اسی زمین کے اوپر تخت کے لیے کبھی جنگ ہوئی اس زمین کے اوپر عورتوں کے لیے کبھی جنگ ہوئی اس زمین کے اوپر انسانی حقوق کے لیے کبھی جنگ ہوئی اس زمین کے اوپر روٹی کپڑا اور مکان کو حاصل کرنے کے لیے کبھی جنگ بھی اس زمین پر عدل اور انصاف کو قائم کرنے کے لیے جنگیں ہوتی رہی لیکن جو جنگِ کربلا ہے وہ حق اور باطل کی تمام جنگوں کا خلاصہ ہے اور یہ جنگ کربلا کی نظریاتی جنگ ہے آپ محسوس کریں اس کو بالخصوص نوجوان بچے اور بچیاں اور میرے بھائی خاص طور پر محسوس کریں جنگ کے اندر جو تھا دونوں پارٹیاں چلی گئی آج اگر ہم سے پوچھا جائے آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں تو آپ جس کے مقصد کی حمایت کرتے ہیں آپ آج اسی کے فوجی ہیں مثال کے طور پر بدر میں تین سو تیرہ تھے اور دوسری طرف ایک ہزار کا لشکت تھا تین سو تیرہ اللہ کے دین کی حمایت کے لیے آئے تھے اور وہ ہزار کا لشکت دین مٹانے کے لیے آیا تھا اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کس کی فوج کے سپائی ہیں تو اگر آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ میں دین کی حمایت کرتا ہوں تو گویا کہ آج آپ ان تین سو تیرہ نہتے سپائیوں کے سپائی ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اگر کوئی آج بھی دین مٹانا چاہتا ہے تو پھر وہ مکہ کے ان گنڈوں کے ساتھ ہے جو دین مٹانے کے لیے آئے تھے یہی بات ہے اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کربلا کی جو جنگ ہے ایک طرف یزید کی فوج ہے دوسری طرف امام حسین ہے ہم کس کے ساتھ کھڑے اس وقت ہم کس کے ساتھ کھڑے یاد رکھنا آج انسان اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے جو بھی حسینی اپنے آپ کو کہتا ہے میں اس سے کوئی اختلاف نہیں کرتا کیونکہ میں نے کسی انسان کا دل چیر کر کے نہیں دیکھا کہ آپ حسینی ہے کہ یزیدی ہیں لیکن حکم ظاہر پر لگتا ہے انسان کا ایک ظاہر ہوتا ہے کوئی کہے میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہوں لیکن اس کا باپ اگر کہے کہ بیٹا مجھے ایک گلاس پانی پلا دے اور وہ بلے میرے پاس ٹائم نہیں ہے اور پھر کہے میں اپنے باپ سے بہت پیار کرتا ہوں تو آپ آخر اس پر کیا حکم لگائیں گے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے آپ یہی تو کہیں گے نہ اس کے بارے میں کہ یہ مکار ہے اور یہ مکر کر رہا ہے یہ دگا باز ہے یہ باپ سے محبت نہیں بلکہ بے وفائی کرتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں اب آئیے جنگ کربلا کو بھی ہمیں اس کا مطالعہ کرنا ہے اور آج کس مقتصر سی محفل میں ہمیں تیہ کرنا ہے ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں اور آج جس کے ساتھ کھڑے ہو قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھو گے اور پھر اسی کے ساتھ آپ کا حشر و نشر ہوگا آئیے یقیناً آپ سب امام حسین کی بارگاہ میں خراج یقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں لیکن ہم کھڑے کس کے ساتھ ہیں ہمیں یہ بلکل جہے وہ نیوٹرل ہو کر کے اور بلکل انصاف پسندی کے ساتھ ہمیں محسوس کرنا ہوگا آپ نے لوگوں کی عدالت میں کھڑے ہو کر تو لوگوں کے فیصلے دیکھے ہوں گے لیکن آج اپنے ضمیر کی عدالت میں میں آپ سب کے ضمیر کو آواز دیتے ہوئے کہہ رہا ہوں آج اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کے کردار کو کھڑا کر کے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ یزیدیت کے ساتھ ہو یا حسینیت کے ساتھ ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوان ہو پورے ہندوستان کے اندر یہ بات کہتا ہوں کہ لوگوں یزیدیت کی طرف نہ جاؤ بلکہ حسینیت کی طرف آؤ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر حسینی کون ہوگا ہم تو مائے محرم میں دس دن کے جلسے کرتے ہیں بڑے بڑے خطبہ کو بلاتے ہیں بڑے بڑے مقررین کو بلاتے ہیں ساداتِ کرام کو بلاتے ہیں علماءِ کرام کو بلاتے ہیں اور ہم لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں ہم لوگ شربت بھی پناتے ہیں ہم لوگ کھچڑے کی نیاز بھی کرتے ہیں یہ دیکھو یا حسین حق حسین کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کھڑے کس کے ساتھ ہیں میں آپ سے سے اتنا کہنا چاہتا ہوں ایک جنگ ہے اور وہ جنگ کیوں ہوئی ہے یہ جنگ کربلا کی نظریاتی جنگ ہے اس نظریاتی جنگ میں آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں آج بھی یزیدیت کے سپائی بھی موجود ہے حسینیت کے سپائی بھی موجود ہے یزید کے ہامے بھی موجود ہے امام حسین کے ہامے بھی موجود ہے اب آئیے یہ نظریات کیا ٹکرائے تھے ویسے تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا میں ہم کہتے ہیں کہ جنگ یزید اور امام حسین کے درمیان ہوئی لیکن میدان میں تو یزید موجود نہیں تھا اللہ ہو اکبر حالانکہ فوج بھیجنے کا حکم جو ہے وہ یزید ہی کی طرف سے تھا یہ ساری گندگی یزید ہی کی طرف سے تھی اور امام حالی مقام یزید ہی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے لیکن وہ نظریات کیا تھے تو اب آئیے تھوڑا سا ہلکا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں یزید یہ چاہتا تھا کہ اسلام تو رہے یعنی اسلام رہے مگر اسلام کا صرف نام باقی رہے روح اسلام ختم ہو جائے روح اسلام کیا ہے اسلام کی روح کیا ہے اب آئیے ذرا دیکھیں اللہ ہو اکبر میں دونوں نظریات ساتھ ساتھ پڑھوں گا اور اس کے بعد میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا صرف اتنا کہوں گا آواز دو اس محفلِ حسین میں اپنے ضمیر کو کہ تم یزیدی ہو گئے ہو یا حسینیت پر ہو اللہ ہو اکبر روح اسلام یزید مٹانا چاہتا ہے یزید کا نام بھی تو اللہ ہو اکبر مسلمانوں کی طرح ہے یزید کا نام مسلمانوں کی طرح یزید بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا بلکہ صرف وہ مسلمان ہی نہیں کہتا تھا اپنے آپ کو مومنوں کا امیر کہتا تھا کہ میں مومنوں کا امیر ہوں مسلمانوں کا امیر ہوں مسلمانوں کا قائد ہوں مگر یاد رکھنا خود ساکتا لوگوں کا قائد بننے والا کبھی قائد نہیں ہو سکتا دنیا جسے قائد کہتی ہے وہ قائد ہوتا ہے اللہ ہو اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امیر جسے دنیا کہے وہ امیر ہوتا ہے اللہ ہو اکبر دنیا جسے مقتدہ کہے وہ مقتدہ ہوتا ہے دنیا جسے پیشوا کہے وہ پیشوا ہوتا ہے اب آئیے اللہ اکبر روح اسلام کیا ہے تو پیغمبر اسلام مصطفیٰ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا پیش کیا تھا حضور علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی اب توجہ کرنا روح اسلام تعلیمات اسلام محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کیا تھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں اللہ اکبر محمد الرسول اللہ کی محفل میں جہاں مالدار ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے وہی غلام سیدنا بلال حبشی کے لیے برابر میں جگہ ہوا کرتی تھی اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور اقدس میں جہاں مالدار سیدنا فاروق عاظم عرب کا سردار بیٹھا تھا وہی پر حضرت سیدنا امار ابن یاسر جیسا بظاہر گریب اور مفلس بھی اسی انہی کے برابر میں بیٹھا کرتے تھے میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں اس کے بعد آپ دیکھیں یزید چاہتا تھا کہ روم عیسائی اور یہودیوں کی طرح قانون بنے کیا قانون بنے امیر الگ ہوں غریب الگ ہوں کالے ارگ ہوں گورے الگ ہوں عربی الگ ہوں عجمی الگ ہوں بلکہ ایک بات آپ کو بتاؤں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا اثر تھا میرے آقا علیہ السلام کی محنتوں کا اثر تھا میرے آقا علیہ السلام کی کوششوں کا اثر تھا کہ جب سیدنا فاروق عظم خطکت خلافت پر بیٹھے اور آپ خلیفہ ہوئے اور آپ کے دور میں جب بیت المقدس فتح ہوا جب بیت المقدس کو فتح نصرت نصیب ہوئی تو بیت المقدس کی چاویوں کے لئے سیدنا فاروق عظم کو بیت المقدس بلایا گیا آپ اندازہ کریں ایک ملک سے ایک ملک کا تاجدار جب دوسرے ملک جاتا ہے جس کی فوج نے وہ ملک کو فتح کیا ہو تو وہ کس طرح جاتا ہے لیکن یہ روح اسلام ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہے وقت کامیر المومنین اللہ اکبر اللہ اکبر ہزاروں مربع میل پر حکومت کرنے والے سیدنا عمر ابن خطاب جب ملک شام جاتے ہیں تو بیت المال سے سواری لے کر نہیں جاتے حکومت سے سواری لے کر نہیں جاتے قوم کی سواری لے کر نہیں جاتے آپ کے پاس ایک اوٹنی تھی وہی اوٹنی لے کر کے جاتے ہیں اور اللہ اکبر جس گلام کو ساتھ لے جاتے ہیں اللہ اکبر اس گلام سے کہتے ہیں کچھ دور میں چلوں گا اور تم سواری پر بیٹھو گے اور کچھ دن میں کچھ دور میں سواری پر بیٹھوں گا تو تمہیں پیدل چلنا ہوگا اندازہ فرمائیں دنیا کے تمام سیاستانوں کی زندگی پڑھ لو اور محمد الرسول اللہ کے تیار کردہ تربیت یا ہفتہوں کی زندگی پڑھ لو اندازہ ہے ہے کوئی دنیا میں ایسا بادشاہ ہے کوئی دنیا میں ایسا مالدار کہ جو اپنی سواری پر اپنے غلام کو بٹھا کر نکل پکڑ کے چلتا ہو یہ محمد الرسول اللہ کی تعلیمات کا نتیجہ تھا یہ مصطفی جانر احمد کی تعلیمات کا نتیجہ تھا اللہ اکبر آپ نے یہ واقعہ بار بار سنا ہوگا لیکن میں واقعہ نہیں بتا رہا ہوں سے اشارہ دینا چاہتا ہوں آپ مجھے بتاؤں پھر جب بیت المقدس آیا خدا کا کرنا کہ غلام سواری پر تھا اور ہزاروں مربع میل پر حکومت کرنے والے فاروق اعظم اس کی نکل پکڑ کر چل رہے تھے یہ منظر بھی مقدس والوں نے دیکھا اور پھر آپ جانتے ہیں امیر المومنین کے بدن پر پیون کا لباس تھا پھٹے ہوئے موزے تھے جب بیچ میں پانی کا نالہ آیا وہ موزے اتارے اور کندے پہ ڈالے تو دوسرے جو نوجوان صحابہ تھے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ امیر المومنین کیا کر رہے ہیں یہ اتنی انتظار ہو رہا ہے استقبال کے لئے لوگ کھڑے ہیں پورے کر روفر کے ساتھ آنا چاہیے تھا یہ کیسے آ گئے اور وہ بھی پھٹے ہوئے جوتے پہر میں تھے تو پھٹے نظر نہیں آتے تھے اتار کر کندے پہ ڈالا تو پھٹے ہوئے جوتے نظر آ رہے ہیں بارحال فاروق اعظم آئے تو نوجوان صحابہ نے کہا امیر المومنین کیا کیا آپ نے یہ لوگ آپ کو کس شان سے دیکھنا چاہتے تھے آپ کیسے آئے تو آپ نے کنکریاں اٹھائی اور کنکریاں اٹھا کر کے پھیک کر کے ان کی طرف مارا اور مار کر فرمایا ابھی اللہ کے رسول کو پردہ فرمانے چند سال بھی نہیں ہوئے اور تم دنیا دار ہو گئے یاد رکھو جوتے موزے کپڑے اور سواری کی وجہ سے ہمیں عزت نہیں ملی ہے ہمیں عزت اگر ملی ہے تو محمد الرسول اللہ کی گلامی کی وجہ سے ہمیں رسول اللہ کی گلامی نے عزت دی ہمیں اسلام نے عزت دی ہم مسلمان اس لیے میں عزت ملی ہے ہم اللہ کی وفادار اس لیے میں عزت ملی ہے اور اس کے بعد اس کا اثر کیا ہوا فاروق اعظم کو جب انہوں نے چاویاں دی ہے اسلام دشمن طاقتوں کے نمائندوں نے تو انہوں نے کہا تھا عمر ہم تو سمجھ رہے تھے کہ تم کر رو فر کے ساتھ آوگے بارحال اگر تم کر رو فر کے ساتھ آتے ہم سبیت چابیاں دیتے لیکن آپ جی سادگی سے آئے ہو چابیاں بھی دے رہے ہیں اور اپنا دل بھی تمہارے قدموں میں نصار کر رہے ہیں ہمیں کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرو یہ تھی اسلام کی تعلیمات یزید اس کو اپنے دور میں بدلنا چاہتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا دین کو اہمیت نہیں دی جائے گی کھپڑوں کو اہمیت دی جائے گی جوتوں کو اہمیت دی جائے گی سواریوں کو اہمیت دی جائے گی گریبوں کو دبایا جائے گا مالداروں کو اوپر لایا جائے گا یہ فکر تھی کس کی یزید کی امام حسین کہتے تھے نانا کی دیوی تعلیم تو مٹنے نہیں دوں گا امام حالی مقام سواری پر جارے ہیں توجہ کرنا کربلا یہ ہے اصل کربلا ہم نے کس پہ توجہ نہیں کی اصل کربلا دین کا تحفظ ہے اسلام کی حفاظت ہے نظریات کی اس جنگ میں کس کے ساتھ کھڑے ہو گوھر کرو امام حالی مقام سواری پر جارے ہیں اور کچھ گریب لوگ روٹ کے کنارے بیٹھ کر کے گریب لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ کہتے ہیں امام امام ادھر آئیے ہم کھانا کھانے آپ بھی کھائیے امام سواری سے اتر جاتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر کچھ لکمیں لیتے ہیں اور لے کر کے آنکھ میں آسو آتے ہیں فرماتے ہیں کہ گریبوں کے ساتھ بیٹھنا یہ میرے نبی کی میرے نانا کی سنت ہے تمہارا مجھے کھانے کی حاجت نہ دی توجہ کرنا مجھے کھانے کی حاجت نہ تھی لیکن میں اگر ایسے ہی چلا جاتا تو تم سمجھتے کہ گریبوں کا اپمان کیا گریبوں کی بے عزتی کی اور تمہارا دل ٹوٹا تمہارا دل نہ ٹوٹے اس لیے میں رک گیا اور تمہارے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھایا اور اب پھر کہتے ہیں میں نے تمہاری دعوت قبول کی اور تمہارا کھانا کھایا اب تم میری دعوت قبول کر اور تم میرے گھر دستر کھان پیا کے کھانا کھاؤ دیکھو یہ فکر تھی امام حسین کی ہم اس معاملے میں کس کے ساتھ کھڑیں یزیدیت پر ہو یا حسینیت پر مالداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں بتاؤ کیا گریبوں کے لیے وہی ہمارے اندر فکر ہے جو امام حسین میں تھی اگر چھوٹا بھائی گریب ہو بڑا بھائی گریب ہو تو دوسرا بھائی اپنے گریب بھائی کا تعارب بھی نہیں کراتا لوگوں سے کہ یہ میرا بھائی ہے یعنی شربت پلا کر فکر یزید میں شربت پلانے کا منکر نہیں ہوں میں تو اس کی تبلیغ کرتا ہوں کہ پلا امام کے نام لیکن کیا گریب رشتے داروں کا وہ خیال ہے گریبوں کے بارے میں وہ درد مندل ہے آپ بتائیں ولیمے کی شادی ہوتی توجہ کرنا مسلمانوں کی فکر کیا بدل یزیدیت کی فکر قبول کی ہے چیلوم کی دعوت ہوگی تو گریبوں کو دعوت دی جے چیلوم ہوگا تو گریبوں کو دعوت دی جائے گی اور ولیمہ ہوگا تو مالداروں کو سرب بلایا جائے جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا سب سے بدترین کھانا اور برا کھانا اس ولیمے کا کھانا ہے جس میں مالداروں کو تو دعوت دی جائے لیکن گریبوں کو نہ بلایا جائے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اس کے بعد آپ دیکھیں اسی طریقے کے افکار و نظریات اللہ اکبر اس فکر میں آپ اپنے اندر خود ڈوب کر سوچو آج آدمی مسجد کے اندر اگر کوئی گریب کھڑا ہو اور اس کے بدن سے پسینے کی بدو آ رہی ہو تو آدمی ہٹ کر کے ادھر دور جا کر کے کھڑے رہتا ہے یعنی مسجدوں میں بھی مسجد کو بھی امیر گریبوں میں باتا ہم نے یہ فکر یزید نہیں ہے قیامت کی دن کس کے ذاتھ اٹھو گے صرف کڑے پہننے سے محرم میں ڈھولتاشے بجانے سے اور محرم کی رسومات جیو اپنے طور پر ادا کرنے سے کوئی حسینی نہیں بن جاتا آپ بتائیں تو صحیح کھڑے ہو فکر کے اعتبار سے یزید کے ساتھ اور اپنی آپ کو حسینی کہتے ہو کس موں سے کہتے ہو بتاؤ ہماری بہنوں سے پوچھتا ہوں میری بہنوں مجھے بتاؤ آج جب تم کسی شادی میں زیور پہن کے جاتی ہو اور کوئی گریب عورت بغیر زیور کی آتی ہے تو کیا کنکھیوں کا اشارہ کر کے اس کی غربت کا مزاق نہیں اڑایا جاتا کس کے ساتھ کھڑے ہو فکر یزید کے ساتھ کھڑے ہو امام حسین کی حسینیت کیسے نصیب ہو سکتی ہے نسبت حسینیت سے کیسے مستفیض ہو سکتے ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں اللہ اکبر ہم لوگ کہیں نہ کہیں نہ دانشتہ طور پر گئے شعوری طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی فکر یزید کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں جنازوں کو بھی امیری اور گریبی میں باٹھ دیا ہے جہاں جنازے کو کاندہ دینے والے نظر نہ آئیں سمجھ جانا کسی گریب کا جنازہ ہے اور جہاں کاندے بدلنے والوں کی قطار لگی ہو سمجھ جانا یہ کسی مالدار امیر شہر کا جنازہ ہے کتنے تعجب کی بات ہے جو اسلام امیر اور گریب کا فرق مٹانے آیا تھا کالے اور گورے کا فرق مٹانے آیا تھا بلکہ ماز مقامات پر گریبوں کو غلاموں کو اسلام نے مالداروں سے بلند کیا تھا کیا بھول گئے وہ دن فتح مکہ کے دن سارے مالدار زمین پر کھڑے تھے اور ہبشاہ کا وہ بلال کعبے کی چھت پر نظر آ رہا تھا اور دنیا کو بتایا اسلام گریبوں کو کچلنے نہیں بلکہ گریبوں کو نئی زندگی دینے آیا ہے گریبوں کو اٹھانے آیا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں یہ نظریات کی جنگ تھی اس کے بعد آگے چلیں اور جلدی جلدی آگے بڑھیں اللہ اکبر امار اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر شراب حرام تھی اور حرام ہیں اللہ اشانت فرماتا ہے اِنَّمَ الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْسَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ فَجْتَنِبْهُ لَعَلْلَكُمْ تُفْلِهُونَ اے ایمان والو شراب اور جوہے کے قریب نہ جاؤ دونوں چیزوں کو ساتھ میں بیان کیا اے ایمان والو شراب اور جوہے کے قریب نہ جاؤ اللہ اشانت فرماتا ہے اور پانسے کے قریب نہ جاؤ اور بدھ پرستی کے قریب نہ جاؤ کیوں؟ کیونکہ یہ شیطانی کا من عمالی شیطان جوہ اور شراب یہ شیطان کا کام قرآن کا لہجہ دیکھیں من عمالی شیطان یہ شیطانی عمل ہے شراب پینے والو نشا کرنے والو گویا کہ ارخ کام کو کرنے والوں کو جوہ کھلنے والو تمہیں شیطانی کام کرتے میں شرم نہیں آتی اسلام کہہ رہا ہے کہ یہ شیطانی کام ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے کہ شراب جس نے دنیا میں ایک گھوٹ پی اور مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی تو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کر کے میں نشے کی اسلام میں اجازت نہیں اس کو ام الخباز کہا گیا اور پھر جوہ جوہ کوئی ہو کوریوں کا جوہ تاش کے پتوں کا جوہ یا آج ڈیجیٹل دور کے اس موبائل کا اور موبائل کے اوپر موجود الگ الگ ایپس کا جوہ ہو جوہ کوئی بھی دیکھئے نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی اگر کوئی پیشاب زمین پہ پڑھائے تو بھی پیشاب اور سونے کی پیالی میں رکھا ہو تو بھی پیشاب جگہ بدلنے سے نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی اور اللہ کے نبی پہ جان قربان کرنے کی بات کرنے والے میرے بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جوہ کھیلنے والا قیامت کے دن اٹھے گا تو اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے ہاتھ سوور کے خون کے اندر رنگیں ہوں گے خنزیر کے خون کے اندر رنگیں ہوں گے آج جوہ کھیلنا آسان ہو گیا پہلے لوگ جوہ کھیلنے کے لیے جوہ کے آفیسوں پہ جوہ کے اڈوں پہ جاتے تھے اب ایک بیٹھا ہوا ایک کالاوال میں دوسرا بیٹھا ہوا راجکورٹ میں تسرا بیٹھا بینگلور میں چوتھا بیٹھا مالے گاؤں میں کوئی بیٹھا امدور میں کوئی بیٹھا ممبئی میں کوئی بیٹھا دوبائی میں کوئی بیٹھا سعودی میں اور ایک دوسرے سے کنیکٹ رہو کر انٹرنیٹ کے ذریعے سے اب لوگ جوہ کھیلتے ہیں نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی جگہ بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی جوہ کھیلنے والو توجہ تو کرو یہاں تک فرمایا جو جوہ کھیل کر کے نماز کے لیے جاتا ہے وضو کرنے گویا اس نے سور کے خون سے اپنے ہاتھ اور پیروں کو دھولا ہے یہاں تک کہنے والوں نے کہا مسلمانوں ہم کہاں ہیں میری قوم کے یہ نوجوان جو سولہ سولہ سترہ سترہ سال کی عمر کے جوان ہیں ان لوگوں کو دیکھو ان کو لگتا ہی نہیں کہ جوہ کھیلنا کوئی گناہ ہے ان کو تو لگتا ہے کہ ہم فیشن کرنے ہیں فیشن پر ہے اپنی آخرت کا خیال کرو برحال میں بات اپنی طویل کرنے کی بجائے اس کو بیرال مختصر سے مختصر ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ پانی کی بوندے مجھے بار بار دراتی ہے کہ پتا نہیں کہاں گفتگو کو ختم کرنا پڑے لیکن جلدی جلدی چل رہا ہوں توجہ کرنا آپ کبھی سوچو تو سہی یہ ہے سید مشتاق باپو بیٹھیں سادات کرام بیٹھیں آپ سے پشتا ہوں محفل کے اختتام پر آپ کی کوشش ہوگی کہ ان سے مسافہ کریں اس لیے کہ سادات میں سے ہیں علماء کرام ہیں آپ سے پشتا ہوں اللہ اکبر سید جس کے خون جس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے اس سے مسافہ کریں تو مسافہ کی برکت سے آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے عالم دین جس کے سینے میں علم دین اللہ کی خشیت موجود ہے اس سے مسافہ کریں تو آپ کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اللہ اکبر آپ کی مغفرت اور بخشش کا پروانہ میں نے لوگوں کو علماء کی کاروں کے پیچھے دوڑتے دیکھا ہے میں نے لوگوں کو ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے دیکھا ہے صرف علماء اور سادات سے مسافہ کرنے کے لئے لیکن وہ دن کتنا خوبصورت دن ہوگا وہ دن کتنا حسین دن ہوگا وہ دن کتنا جمیل دن ہوگا وہ دن کتنا قابل رشق دن ہوگا جس دن عالم نہیں بلکہ سید العالمین موجود ہوں گے اس دن سادات نہیں بلکہ سید السادات سامنے ہوں گے اس دن صرف نبی نہیں بلکہ سید الانبیاء موجود ہوں گے اللہ اکبر وہ میرے آقا وہ آپ کے آقا جن کو دیکھنے کے لیے ہم روتے ہیں ترستے ہیں علماء سے کہتے ہیں کوئی ایسا وظیفہ دے دو کہ آقا کا دیدار ہو جائے میرے بھائی جس کو قیامت کا دن کہتے ہیں اس دن آقا کا دیدار بھی ہوگا اور آقا فرماتے سے دیدار نہیں ہوگا آقا فرماتے میں اپنی امت سے قیامت میں مصافہ کروں گا مصافہ کتنا وہ عظیم دن ہوگا ہم تو کہتے ہیں جس دن یار کی صورت نظر آئے اور یار کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ چلا جائے اس دن میں قیامت پر بھی قیامت ہوگی کہ وہ کیسا دن ہوگا جب آمینہ کا لال ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا ہماری عقیدتوں کا مرکز اور میور ہماری نگاہوں کے سامنے ہوگا اور ہم حضور کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دے رہے ہوں گے کیا مقدر امت محمدیہ کے مگر پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا ہوگا شراب کی بوتلے ہاتھ میں لی ہوگی نشے کا ہاتھ ہی ہوگا ان کے ہاتھوں سور کے خون میں رنگیں ہوں گے بتاؤ اگر کیچڑ میں ہاتھ بھرے ہوں کیچڑ میں تو کیچڑ میں بھرے ہاتھ سے آپ سیدوں سے اور علماء سے مصافہ کرنے کی حمد نہیں کر سکتے تو جن کے ہاتھ قیامت میں سور کے خون میں بڑھے خنزیر کے خون میں بھرے ہوئے ہوں گے وہ کس طریقے سے مصافہ کریں گے سید العالمین سے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم یہ تھی اور یزید میں کوئی یزید پہ الزامات نہیں لگا کچھ لوگ کا اسے لگتا ہے کہ ہم لوگ یزید پہ الزام لگا تھے البدایہ ورنہایہ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کامل اٹھا کر دیکھیں اس طریقے تاریخ ابن خلدون تاریخ تبری اٹھا کر دیکھیں آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھیں بزرگوں کی کتاب اٹھا کر دیکھیں یزید اس شرابی اور نسیڑی انسان کا نام ہے جس نے سفر حج میں بھی شراب نہیں چھوڑی جب اس کو حج کے لیے گھر سے بیجا گیا کہ جا حج تو کر لے تو اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ حج کے سفر میں بھی شراب اب جب وہ بادشاہ بنا اگر اس کو امام حسین تسلیم کر لیتے تو جب بادشاہ شراب پیے گا تو شراب سے کون روکے گا لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کو نشا مکت کرو ہم بھی کہتے ہیں ہمارا خواب ہے کہ ہمارا پیارا بھارت نشا مکت ہو اور ہم تو لوگوں کو یہی کہتے ہیں کہ جس دن ہندوستان نشا مکت ہوگا اس دن ہندوستان تمام ممالک سے آگے جائے گا یورپ ہندوستان کی گلامی کرنے پہ مجبور ہوگا جس دن ہندوستان نشا مکت ہوتا کیوں نہیں کیونکہ جو پارلمین میں بیٹھتے ان میں بہت سارے لوگ شراب پیتے ہیں کون پیتا ہے مجھے ان کے نام نہیں پتا لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں جو لوگ ملک کے تحفظ کے لئے کھڑے ہیں ان میں بہت سے لوگ سب پیتے ہیں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں جو وردیاں پہن کر شراب کی دکانوں پہ تالہ لگانے کے لئے جانے ہیں ان میں بہت سے لوگ شراب پیتے ہیں تو روکنے والا جب خود کندگی کرے گا تو روک نہیں سکے گا روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا اسلام یہ نہیں کہتا خود کی شرمیں بھرے رہا اور دوسروں کو پاک کرو اسلام یہ کہتا ہے لما تقولون مالا تفعلون وہ کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے اسلام تو یہ کہتا ہے پہلے عمل کر کے دکھا اس کے بعد بول اس لئے کہ اسی میں اثر ہوتا ہے جو عمل کر کے کے بعد بولا جاتا ہے ورنہ کیا وجہ تھی کہ حضرت عیسیٰ تو پیدا ہوتے ہوئے پیدا ہوتے ہی کہتے ہیں اِنِّي عبداللہ آتانی الکتاب اللہ نے مجھے کتاب دی میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں عیسیٰ جھولے سے اعلان کرتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن محمد الرسول اللہ چالیس سال کے بعد کیوں اعلان کرتے ہیں جب عیسیٰ اعلان کر سکتے جھونے سے تو جانے عیسیٰ تو اور زیادہ اعلان کر سکتے تھے حکمت کیا تھی چالیس سال کے بعد اعلان کرنے کی تو حکمت بہت ساری میں یہ بھی تھی کہ محبوب چالیس سال کے پہلے قرآن پہ عمل کر کے دکھا دو اور چالیس سال کے بعد قرآن پڑھ کے دکھا دو پہلے عمل کیا مکہ والوں کو دکھایا کہ حضور کا ایک لمحہ بھی قرآن کے خلاف نہیں ہے تو یزید تخت پر بیٹھنا چاہتا تھا امام نے کہا میں قبول نہیں کروں گا اس کو جو شراب پیتا ہے جو شراب بھی اس کو قبول نہیں ہے کیونکہ جو خود شراب پیتا ہے وہ قوم کو کیسے شراب سے روکے گا اور امام حسین کی فکر یہ تھی کیونکہ ان کے بابا نے کہا تھا توجہ کرنا ان کے بابا نے کہا تھا کہ کسی کوئے میں شراب چلی جائے کسی کوئے میں شراب چلی جائے پھر وہ کوئے سوک جائے اس پر گھانس اگے تو مولا علی کہتے ہیں اس پر اگیو بھی گھانس پر میں اپنے گھوڑے کو چرانا نہیں چاہتا آپ گور فرمائیں آپ گور فرمائیں یہ شراب سے نفرت کا اظہار تھا اسلام میں صحابہ کرام نے شراب حرام ہونے کے بعد شراب کے ان برطنوں کو بھی توڑ دیا تھا ان برطنوں کو ٹوڑ دیا تھا جس میں پہلے وہ شراب پیتے تھے حالانکہ وہ برطن تو ناپاک نہیں تھے دھونے کے بعد پاک ہو جو ہو گئے تھے اس کو کیوں ٹوڑا تھا اس لیے کہ جس میں پہلے شراب پیتے تھے اب اس میں اس کے بعد دودھ بھی نہیں پین گے اس میں شربت بھی نہیں پین گے شراب سے اس نفرتوں کا اظہار کیا تھا تو یزید جو ہے وہ شراب کو پرموٹ کرنا چاہتا تھا بلکہ بعض بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یزید کہتا تھا کہ اگر دین محمدی میں شراب پینا حرام ہے تو چلو عیسائی بن کر کے شراب پی لیتے ہیں اس طرح کہ وہ شیر پڑا کرتا تھا یہ شیر کہاں تک محتبر ہے یہ تو محققین بیان کرے گے لیکن کتابوں میں اس طرح کی باتیں موجود ہیں اس نے کیا کہاں دین محمدی میں اگر شراب حرام ہے تو چلو کتابی بن کے عیسائی بن کے شراب پی لیتے ہیں اور وہ شراب پیتا تھا اب آپ سے پوچھتا ہوں امام حسین شراب کے خلاب کھڑے ہیں امام حسین نشے کے خلاب کھڑے ہیں اور یزید نشے کی حمایت میں کھڑا ہے آپ کس کے ساتھ ہو اگر آپ کے گھر میں شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں تو قیامت کے دن پھر یزید کے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار ہو جاؤ قیامت کے دن یزید کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ ہائے ہمات اوہ جہنمی کتے کے ساتھ کھڑے ہونے کی آج ہمارے معاشرے میں یزید نام سے بڑی کوئی گالی نہیں سمجھے جاتی اس کی وجہ یہ ہے اگر کسی کو یزید کہہ دو تو لوگ کہتے ہیں مولانا مجھے یزید کا دیکھو مجھے یزید کا بلکہ آپ کو بتاؤں یزیدیوں کو بھی آج یزیدی اور یزید کہہ دو تو وہ لوگ بھی اپنے لیے گالی سمجھتے اچھا نہیں سمجھتے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں یہ نظریات کی جنگ میں کس کے ساتھ کھڑے ہو میں تو اپنے جوانوں سے کہتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں اللہ نے یہ زمین کے اوپر زندگی دی ہے اللہ کے بندوں اتنی گفلت مت کرو اللہ کے بندوں اتنی آوارگی مت کرو اللہ کے بندوں اتنا دور مت جاؤ اسلام سے ایک دن موت ہے موت ایک دن مرنا ہے مرنا ہے کب تک جرائم کرو گے کب تک جرائم کرو گے کب تک اپنے آپ پہ ظلم کرو گے کب تک اللہ کی نافرمانی کرو گے کب تک اللہ کی حدود کو توڑو گے کب تک اللہ کی شریعت کے ساتھ کھلوار کرو گے مسلمانوں ایک دن روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا پڑے گا یہ جسم موٹا تازہ خوبصورت نرم نازوک جسم یہ قبروں کی قبروں کے اندر کیڑوں کی گزا بنیں گے آپ سے پوچھنا ہوں حسینی کہلا کر فکرِ یزید کے ساتھ کون کھڑا ہے اپنے آپ میں ڈوب کر سوچیں میں کسی کو یزیدی کہنے نہیں آیا میرے اندر اتنی جرت بھی نہیں ہے لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پانچاس سراغیں زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن یزید کی فکر کیا تھی یزید چاہتا تھا حرام کو حلال حلال کو حرام پاکی نہ پاکی مکس کرنا چاہتا تھا اس کے یہاں حرام کا کوئی تصور نہیں تھا حلال و حرام کا کوئی قانون نہیں تھا کسی کا بھی مال کھا جانا بلکہ آپ کو بتاؤں یزید کے کردار پر جنہوں نے کتابیں لکھی انہوں نے یہاں تک لکھا کہاں تک انصاف کیا یہ تو وہ جانے لیکن یزید کا کردار یہاں تک بیان کیا گیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈال چکا تھا آپ گوھر کریں امام حسین یو ہی نہیں کھڑے ہوئے تھے ماں کا درجہ کتنا مقدس ہوتا ہے یہ ماں رکھنے والے جانتی اگر سگی ماں تو سگی ماں ہے اگر باپ کوئی اور عورت سے نکاح کر لے تو اس ماں کا بھی ایک تقدس ہوتا ہے ہمارے مذہب کے اندر اس ماں کا بھی ایک مقام ہوتا ہے ہمارے مذہب کے اندر اس کو ماں ہی کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ماں جیسا سلوک ہی کیا جاتا ہے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں اس یزید کی گندگی کا اندازہ کرو کہ جو عورتوں پر اتنا لالچی اور اتنا پاپی تھا جس نے اپنی سوتیلی ماں پر تک پاپ کی نظر ڈالی حالانکہ خاجہ حسن نظامی جیسے لوگوں نے تو اس سے بہت بڑھ کے لکھا میں وہ اس کو بیان نہیں کرتا لیکن جو مہتات محقنقین نے لکھا اتنا ہی کہہ کے گزرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس نے نظر ڈالی پاپ کی ورنہ دوسرے محقنقین نے تو کچھ اور بھی لکھا انہوں نے تو سوتیلی ماں کے ساتھ زنا تک کی بات لکھی میں وہ نہیں کہتا لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اس کی گندگی کتنی تھی یعنی وہ زنا کا کتنا عادی تھا وہ زنا کا کس قدر دلدالہ تھا وہ عورتوں کا کس قدر عیاش تھا کس طرح اس کے اندر آوارگی تھی کہ وہ یہ سب گندگی کرنا چاہتا تھا اور وہاں کردار کی پاکزگی کا یہ عالم ہے کردار کی پاکزگی کا یہ عالم ہے کہ سات سال کی بیٹی بھی بے پردہ نظر نہیں آتی سات سال کی سکینہ کو بھی حکم دیا جاتا ہے سکینہ اگرچہ میرے بات لوگ چادریں چھین لیں ممکن ہیں لیکن کبھی پردہ نہیں چھوڑنا خواتل امکان کوشش کرنا پردے کی اللہ اکبر آپ اندازہ تو فرمائیں اب اگر میرا جوان آج کی تاریخ میں موبائل کے اندر زنا کی فلمیں دیکھ رہا ہیں اور زنا کی اڈے پہ جا رہا ہے تو کس کی فکر کے ساتھ کھڑا ہے بتائیں اس کی افکار کیا ہیں اگر قیامت کے دن صرف سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں قیامت کے دن فہرس تو بنے گی یزید زانی تھا زانی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائے امام حسین ذنا کے مخالف تھے نگاہوں کو پاک رکھنے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو یزید شرابی تھا نشا گرتا تھا نشیری اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں حسین نشے کے خلاف کھڑے تھے جو لوگ نشے کے خلاف تھے دنیا میں وہ حسین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں یزید عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتا تھا تو لوگ پاپ کی نظر ڈالنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہو اور امام حسین نگاہوں کے تقدس کی دعوت دیتے تھے نگاہوں کو کنٹرول کرنے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو یزید اللہ اکبر لوگوں کا مال ہڑپ کر جاتا تھا اس نے لوگوں کی بڑی بڑی پروپرٹیاں ہڑپ کی تھی بادشاہ بننے کے بعد یہ کوئی الزام نہیں پھر کہتا ہوں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں میں یزید کی حوالے سے جو کہنا وہ ثابت کر سکتا ہوں کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہے تو میں بالکل اس کے پاس حوالے رکھ سکتا ہوں لیکن ایک بات کہوں اس نے لوگوں کی پروپرٹیاں ہڑپ کی اس نے لوگوں کا مال ہڑپ کیا اس نے لوگوں پر جو ہے وہ ظالمانہ طور پر ماہز اللہ لوگوں پر ناجائز ٹیکس لگائے لوگوں کے مال کی پرواہ نہیں کی اگر یہ کہا جائے لوگوں کا مال ہڑپ کرنے والے جو یزید کا طریقہ ہے وہ یزید کے ساتھ کھڑے ہو اور انصاف و عدل کرنے والے وہ حسین جو لوگوں کے مال ہڑپ کرنے کے خلاف یزید سے جنگی ہے وہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو ماں باپ کا نافرمان یزید تھا ماں باپ کی نافرمان یزید کے ساتھ کھڑے ہو امام حسین ماں باپ کی ایسے فرما بردار تھے کہ ماں بھی ناز کرتی تھی اور بابا بھی ناز کرتے تھے تو ماں باپ کے وفادار امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو مجھے بتاؤ یزید مسجدوں کو ویران کرتا تھا مسجدوں کو ویران کرنے والے یزید کے ساتھ کھڑے ہو امام حسین نے پورا گھر کے گھر لٹا کر خدا کی مسجدوں کو قیامت تک آباد کر دیا تو مسجد آباد کرنے والے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو قسم سے بتانا ایمان والوں دھڑکتے وے دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو تمہیں کس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گوھر گوھر سوچو جنہ کی جوانوں کے سردار کے ساتھ تم کھڑے رہو گے یا اس جہنمی کتے کے ساتھ جس کا جہنم میں جانا یقینی ہے آپ بتائیں یہ نہیں سوچتے مرنا نہیں سوچتے مرنا بھول گئے بس اتنا یاد ہے امام حسین کرولا میں شہید ہوئے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے تو محفل کرنا ہے شیرنی بٹنا اور پھر شربت تقسیم کرنا ہے پھر کیا ہم نے جب وہ کچھ رسومات دھونڈ لی ہے تو کہا کہ چلو کچھ دھولوی بجالیں کچھ تاشری بجالیں جو منع کرنے ہے اس کو یزیدی کہہ دیں یہ تو منع کرنے کے لیے ہے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے مذہب میں جو امام حسین کے نانا کا دیا ہوا مذہب ہے میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ کیوں بجاتے اٹھو لوگ اس پہ مجھے گالیاں دیتے ہیں ٹھیک شوق سے دے لو قیامت کے دن سب کھلے گا کون کیا ہے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں امام حسن اور امام حسین جن کی شادیوں میں دھولنی بجائے ان کی شہادت پر تم دھول بجاتے ہو سوچو تسے کیا ہو آپ کو میں بات کہتا ہوں اقل میں آنے والی بات اگر تمہارے گھر اللہ نہ کر اللہ نہ کر کسی کے بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو اور میت گھر میں پڑی ہو اور اس دن تمہارے گھر کے آنگن میں آگے کوئی دھول بجائے تمہارے دل پہ کیا گزری میں اپنی بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں بتاؤ ذرا تمہارے ایک بیٹے کی لاش ایکسیڈنٹ سے گھر میں پڑی ہے اس دن تمہارے گھر کے آنگن میں دھول بجائے تو تمہارے دل پہ کیا گزریگی آپ بتائیں امام حسین کے ایک بیٹے کی لاش نہیں تھی جس دن تم دھول بجائے پورا گھر ہی لوٹ گیا حتیٰ کے چھے مہینے کا شہزادہ سیدنا امام علی اسگر بھی شہید ایک بیمار زین اللہ پہ دین کے سوا کوئی نہیں بچا کوئی نہیں ایک بیمار زین اللہ پہ اور وہ بھی اس لیے بچے کے بیمار تھے اللہ کی حکمت کی بیمار کرنے میں کہ حسین پاک کی نسل چلتی رہے ورنہ اگر وہ بھی تندرست ہوتے تو وہ بھی کربلا کے میدان میں جاتے اور وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو جاؤں گا لیکن بیماری کی وجہ سے جب اٹھنے کی کوشش کی تو زمین پہ گھر گئے امام نے سینے سے لگا کے فرمایا میرے لال اگر تم بھی کربلا میں جاؤ گے تو حسینی نسل کا سلسلہ کیسے چلے گا نبی کی اولاد کا سلسلہ کیسے چلے گا تم نے نہیں جانا آپ سے پوچھتا ہوں احساس کرو تمہارے گم کے موقع پر جب تمہیں ڈھول کی آواز اچھی نہیں لگتی تو کربلا کی دھرتی پر نبی کا تو پورا گھر کے گھر لٹا کیا وہ حادثہ تھا کیا وہ سانحہ تھا کیا وہ قیامت سغرہ تھی اللہ اکبر اگر ایک گھر میں دو جنازے ایک ساتھ نکلے ہوں تو پورا محلہ روت پڑتا ہے کہ ایک گھر سے دو جنازے نکل گئے باپ بیٹے کا جنازہ ایک ساتھ نکل گیا لیکن وہاں تو بہتر کے بہتر جنازے ایک ساتھ زمین کے اوپر پورے گھر کے شہزادوں کا جنازہ ایک ساتھ اٹھتے ہوئے میدانِ کرونا کی سوا کسی نے دیکھا یہ امت نبی کی اہلِ بیت سے محبت کی بات کر کے آخر کتنا ظلم کرے گی حیرت ہے اسی دن جس دن امام کی شہادت ہوئی تھی ہماری بہن بیٹیاں بے پردہ نکلتی ہے میک اپ کر کے ہندوستان کے بہت سارے شہروں کے اندر الگ الگ رسومات ہیں آشور کے دن ہمارے معارشتر میں بھی ایسا ہوتا ہے آپ کیا کیا ہوتا مجھے نہیں پتا لیکن ہندوستان میں کم و بیش سب جگہ ایک ہی ہے میک اپ کر کے توجہ کر میک اپ کر کے سج سمر کے بے پردہ عورتیں نکلتی آشور کے دن کہاں وہ جا رہی ہیں کچھ دیکھنے کے لئے میلوں میں جا رہی ہیں آپ سے پوچھتا ہوں اس دن اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ وہ امام کی شہادت یاد کر کر کے روتے روتے آنکھیں سجا لیتے تھے امام پاک کی شہادت کو یاد کر کر کے روتے تھے ان کی محبت میں ہمارے اماتم نہیں ہمارے اماتم نہیں لیکن محبت حسین میں آسو تو بہاتے تھے ہمارے بزرگ اور شہادتِ حسین سن کر حدیث اٹھا لیں شہادتِ امامِ حسین سن کر سب سے پہلے جس نے آسو بہائے وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات امامِ عالی مقام کی ولادت ہوئی جیسی ولادت ہوئی حضور نے کان میں ازان پڑی گھٹی دی اپنے اور امامِ حسین کا مقدر بھی کیا ہے کہ رسول اللہ نے خود ازان پڑی حضور علیہ السلام نے امام حسین امامِ حسن امامِ حسین سیدہ زینب کے کانوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود ازان پڑی آقا نے ازان پڑی اور ازان پڑھنے کے بعد گھٹی دی گھٹی کس کو کہتے ہیں یعنی کوئی میٹھی چیز بچوں کے موں میں ڈالی جاتی ہے برکت کے لئے ہے نا اس کو گھٹی کہتے ہیں اور جب گھٹی دیتے ہیں تو طریقہ یہ ہے کہ کسی بڑے بزرگ کو بلاتے ہیں تو جو گھٹی دیتا ہے تو وہ گھٹی دینے والے کا کردار گویا اس کے اندر منتقل ہو جائے اس لئے گھٹی دیتے ہیں امام علی مقام کو جو گھٹی دی گئی وہ شہد کی گھٹی نہیں تھی خجوروں کی گھٹی نہیں تھی اللہ کے رسول نے اپنی زبان امام حسین کے موں میں ڈال دی حضور علیہ السلام نے اپنی زبان موں میں ڈال اس لئے کہ وہ شہد کی کیا حیثیت ہے شہد کتنا میٹھا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کی زبان میں میٹھا سا ہے آپ شہد کو ایک کلو شہد کو ایک درم میں ڈالیں تو پانی میٹھا نہیں ہوگا لیکن یہ رسول اللہ کے دہن مبارکہ کی چاشنی ہے کہ رسول اللہ نے لعاب دہن کھاری کوئے میں ڈالا تو قیامت تک کے لئے وہ کھارے کوئے اب تک میٹھے نظر آتے گئے میٹھاس تھی تو شہد کی کیا حیثیت تھی زبان نبوت کے سامنے حضور کے دہن مبارک کے سامنے مگر حضور نے لعاب نہیں ڈالا کوئی کہہ سکتا ہے امین القادری اور بچوں کو بھی تو حضور نے لعاب چٹایا میں نے کہا یہی تو خاص بات ہے اوروں کو بھی چٹایا میں مانتا ہوں اور ان کی بھی عزت ہمارے سراکھوں پر ہیں وہ بھی بچے شان والے جن کو لعاب چٹایا لیکن اوروں کو نکال کر چٹایا لیکن جب حسن و حسین کی باری آئی تو نکال کر نہیں چٹایا پھولی زبان ان کے مو میں دے دیا اور حسین نبی کی نانا کی زبان ایسے چوسنے لگے جیسے بچہ ماں کا دوب چوسا کرتا ہے میں تو یہ سوچتا ہوں پتہ نہیں زبان کے ذریعے سے اپنے سینے سے کیا کیا رسول اللہ نے دیا اور لینے والے حسین نے کیا کیا دیا حضور کے سینے سے حضور نے کیا کیا دیا لیکن جب یہ چیز ہو گئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب مولا حسین کو اپنے گود میں لی ہوئے تھے تو جبریل امین آئے عرض کیا رسول اللہ یہ آپ کا بیٹا حسین آپ کی بیٹی کا بیٹا آپ کا بیٹا حسین اسے آپ کی امت کے کچھ لوگ کربلا میں بھوکا اور پیاسا شہید کر دی یہ پہلی شہادت پڑھی گئی امام حسین کی حیاتی میں ولادت کے دن پڑھی گئی پہلی شہادت شہادت حسین پہلی بار اور کس نے پڑھا شہادت حسین پہلی بار کس نے پڑھا سید الملائکہ جبریل امین نے پڑھا اور سب سے پہلے کس نے سنا سید الانبیاء محمد الرسول اللہ نے سنا حضور نے سنا جبریل کہنے آقا توجہ کریں آپ نے سنا ہوگا لیکن اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتے یہ آپ کے شہزاد حسین کو آپ کی امت شہید کر دی وہ کا پیاسا شہید کرے گی آقا نے سنا میرے اس بیٹے کو میرے شہزادے کو میرا کلمہ پڑھنے والے بھوکا پیاسا شہید کریں گے ہاں آقا میں اس زمین کی مٹی بھی لائیا ہوں اس زمین کی مٹی بھی لائیا ہوں یہ وہ مٹی ہے جہاں پر حسین شہید ہوں گے وہ مٹی ہے جس دن یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے آقا نے وہ مٹی سیدہ فاطمہ موجود مولا علی موجود ہے ام الفضل موجود ہے سب موجود ہے حضور علیہ السلام وہ مٹی اٹھا کر ام سلمہ کو دیتے ام سلمہ یہ لو یہ مٹی ہے توجہ کریں گوھر کریں بہنوں کی بھی توجہ مٹی کس کو دی ام المومنین حضرت ام سلمہ کو دی ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا کربلا میں بھائی مٹی آئی تھی تو کس کو دیتے ماں زیادہ حق دار تھی بابا زیادہ حق دار تھے ہے نا حضور کی چچی ام الفضل زیادہ بظاہر تو یہ لگتا ہے حضور کس کو دے رہے مٹی نانی کو ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو جو امام حسین کی رشتے میں نانی بھی لگتی ان کو دیا ام سلمہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا کیا پتا چلا حضور گعب کی خبر جانتے ہیں کیا آقا جانتے ہیں کہ جب حسین شہید ہوں گے تو فاطمت الزہرہ نہیں ہوگی حسین شہید ہوں گے تو علی بھی نہیں ہوں گے حسین شہید ہوں گے تو ام الفضل بھی نہیں ہوگی حسین شہید ہوں گے تو عائشہ صدیقہ بھی نہیں ہوگی جس دن میرا حسین شہید ہوگا اس دن ام المومنین ام سلمہ موجود ہوگی اس لئے حضور نے وہ مٹی ان کو عطا کی اور ام سلمہ ام المومنین یہ قربلا کے واقعے تک حیات رہی لیکن بارحال تو حضور نے سنا رو پڑے آقا علیہ السلام نے سنا رو پڑے روئے حضور سیدہ فاطمہ تو زہرہ نے پوچھا بابا آپ کیوں رو رہے رونے کی وجہ کیا فرمایا بیٹی ابھی جبریل آئے تھی اور جبریل نے کہا کہ آپ کے اس حسین کو میدان کرولا میں آپ کے کچھ امتی شہید کر دیں گے بھوکا پیاسا اس لئے میں رو پڑا اب جبریل امین نے پہلی شہادت پڑھی حضور نے سنا حضور نے دوسری مرتبہ شہادت پڑھی کس کے سامنے سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سامنے وہ بھی رو پڑے سب رو پڑے آپ سے پشتا ہوں جب شہادت امام حسین پڑھی گئی حضور روئے سیدہ روئی مولا علی روئے نبی کے گھر والے روئے اور بعد میں پھر اس شہادت کو یاد کر کر کہ اس شہادت کے عدب میں امام حسین کی محبت میں آج تک اہل ایمان کے کلیجے پہ آرہ چلتا ہے اس دن آشورہ کے دن جب یاد کرتے ہیں اب اسی دن سرخیاں لگا کر پودر لگا کر سنگھار کر کے اگر عورتیں بے پردہ نکلیں تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہو اب بتائیں آپ کس دن پر چل رہے ہیں ہم کس دن پر چل رہے ہیں سوچو تو صحیح وہ دن اس دن تو عبادت کا دن ہونا چاہیے وہ دن تو تلاوت قرآن کا دن ہونا چاہیے وہ دن تو ناد مصطفیٰ پڑھنے کا دن ہونا چاہیے اور میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں میری بہنیں اس دن بے پردہ ہیں اور اس کے علاوہ سال بھر بے پردہ ہیں عورتوں کو آج پردے کا کوئی لحاظ نہیں کوئی پاس نہیں ہے اور مرد ہو یا عورتیں زندگی میں نماز سے بھی چھٹی نائنٹی فائی پرسن مسلمان کہتے ہیں مولانا ٹائم نہیں ملتا ٹائم نہیں ملتا پانچ پرسن لوگ نماز پڑھتے ہیں دنیا میں اللہ ماشاءاللہ ہے نا آپ سے پوچھتا ہوں کس کربلا کی بات کرتے ہیں کس کربلا آئیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس کو توجہ سے سنے بات مکمل کروں کربلا والوں کی فکر کیا تھی کہاں انہوں نے نماز چھوڑی بتائیں زندگی میں کب نماز چھوڑی میں تو جب اس واقعے پہ پہنچتا ہوں میرا دل چھلنی ہوتا ہے کہ کربلا والوں نے سب لٹا کر کس طرح اللہ کی نماز کو بچایا اللہ کے قانون کو بچایا دین کو بچایا شریعت کو بچایا اور یہ وہی حسین پاک کے ماننے کی بات کرتے ہیں جن کی زندگی میں نماز امامِ عالی مقام علاجدی والی سلام کی شہادت ہو سب شہید ہو گئے بچہ بچہ شہید ہو گیا ایک بیمارِ کربلا امام زین العابدین بچے ہیں حتیٰ کے ظالموں نے خیموں کو آگ لگا رسول اللہ کی شہزادیوں کی بہووں کی خیموں کو آگ لگا دیا سب چھین لیا سب ظلم کر لیا حتیٰ کے ہمارے بزرگوں نے لکھا کہ سیدانیوں کی سیدزادیوں کی انہوں نے چادرے تک چھین لی کھلے آسمان کے نیچے ان سیدانیوں کو سیدزادیوں کو بٹھا میں جب گجرات آتا ہوں یہاں کے لوگوں کی محبت دیکھتا ہوں تو میں نے دیکھا یہاں سیدزادیوں کو اگر کوئی بوڑا بھی ہو اور سات سال کی سیدہ کو پکارنا ہوتا ہے تو یہاں کا سفید ریش بوڑا بھی سیدہ کو ماں کہکے پکارتا ہے سیدانیوں کی کتنی عزت ہے سات سال کی سید کی بچی کو ایک بوڑا بھی جو گہر سید ہے ماں کہکے پکارتا ہے سوچیں جس نے ہاتیم تائی کی بیٹی کو چادر اڑھائی تھی اس رسول اللہ کی شہزادیوں کی چادرے تک چھین لی خلے آسمان کے نیچے وہ شہزادیاں موجود لاشوں پہ گھوڑے دوڑ رہے میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں آپ سے میں ان سے پوچھتا ہوں ایک شوہر کے جسم پر گھوڑا دوڑ رہا ہو شہادت کے بعد تو بیوی کے دل پہ کیا گزری ایک بھائی کے دل پر ایک بھائی کے سینے پر شہادت کے بعد گھوڑا دوڑ رہا ہو تو بہن کے دل پہ کیا گزری گی سوچو ایک بیٹے کے سینے پر شہادت کے بعد گھوڑا دوڑ رہا ہو ماں کے دل پہ کیا گزری گی میں سمجھتا ہوں اس درد کو مرد تو مرد لیکن عورتیں زیادہ محسوس کر سکتی ہے اس دن ہم شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر کے سینے پہ گھوڑے دوڑائے جارے امام قاسم جن کی لاش کو گھوڑوں سے کچلا جا رہا تھا امام حسین ان کے جسمی اتھر کو گھوڑے سے کچلا جا رہا تھا ان عورتوں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جن کی چھا درے تک چھین لی گئے ننے محسوس کا جھولا تک لوٹ لیا گیا سات سال کی شہزادی سکینہ کے چہرے پہ تماجے مارے گئے اتنا سب کر کے ان تین دن کے بھوکے پیاسے شہزادیوں کو کھلے آسمان کے نیچے بٹھایا وہ خواتین رو رہی تھی کتنا رو رہی ہوگی اس کا اندازہ آپ کریں وہ رو رہی تھی اور جب روتے روتے وقت گزرا روتے روتے وقت گزرا تو سیدہ زینب پاک جو سیدنا مولا علی کی شہزادی سیدہ فاطمہ تو زہرہ کی بیٹی ہے ان سیدزادیوں سے سیدانیوں سے کہتی ہے بی بیوں بہت رو چکی ہو بی بیوں بی بیوں بہت رو چکی ہو نبی کی بیٹی ہو نبی کی وہو نبی کی شہزادی ہو بہت رو چکی ہو جتنا رو چکی ہو اس سے زیادہ تمہارا ابھی رونا باقی ہے ارے نمازِ عصرکا آخری وقت آ گیا اے نبی کی بیٹیوں اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے اٹھو پہلے نماز پر ان کچلتی ہوئی لاشوں کے اندر بھی ان سیدزادیوں نے سیدانیوں نے نبی کے گھر کی بیٹیوں نے بگووں نے ان کچلی ہوئی لاشوں کے ماحول میں بھی نمازِ اثر ادا کی پانی نہیں تھا زمینِ کرولہ پر انہوں نے تیمم کیا اور تیمم کر کے نماز پڑی اسی دن میری بہن تو نماز چھوڑ کر قرآن چھوڑ کر بے پردہ میلے میں جائے گی یہ کونسی اہلِ بیٹ کی محبت ہے اس دن تم لوگ بیدتیوں جیسے کام کرو گے اس دن تم لوگ اچھلو گے کودو گے ناچو گے خیاء تو کرو غیرت تو کرو امامِ عالی مقام کے دل پہ کیا گزرے گی اس دن جس دن نماز بچانے کے لیے پورا گھر قربان کیا اسی آشورہ میں تم نماز نہیں پڑھو گے میلوں کے چکر میں اور جو تمہیں میلے سے روکے گا ہو گا یہ تو یزیدی ہے تمہارے کہنے سے کیا ہوتا ہے اس لیے نظریاتی جنگ تھی بات ختم کرنے لگا نظریاتی جنگ تھی کس کے ساتھ کھڑے ہو خود گوھر کرو میرے کسی کو یزیدی کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ میرا کسی کو حسینی کہہ دینے سے کوئی فرق پڑتا ہے بات تو اتنی ہے یہ نظریات کی جنگ ہے اگر تمہارے گھر کی بیٹیاں پردہ کرتی ہے تو تم امامِ حسین کے ساتھ ہو اور پردہ نہیں کرتی نظریاتی طور پر تم کس کے ساتھ ہو سوچو اگر تمہارے بچے شراب پیتے ہیں جوا کھیلتے ہیں عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈالتے ہیں پھر بھی تم ان کو نہیں روکتے تو تم کس کے ساتھ کھڑے ہو سوچو یزید پلید کے ساتھ کھڑے ہو بلکہ میں تو لوگوں سے کہتا ہوں کہ چار مصرے جو سرکار گریب نواز کی طرف منصوب ہے گریب نواز نے فرمایا کیا کیا آپ نے جد کریم کی بارگاہ میں خیراج پیش کرتے ہوئے دیکھو کتنی غیرت ہے گریب نواز کے عشق حسین میں انہوں نے لکھا شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقاقی بنائے لا الہ استو حسین دیکھئے چار مصرے ہیں آسانی سے سمجھ لوگے شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین حسین شاہ ہے دین استو حسین دی پناہ استو حسین حسین دین ہے اور دین کو پناہ دینے والے ہیں سرداد نداد دست دردست یزید سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ نہیں دیا یزید کے ہاتھ میں حقاقی بنائے لا الہ استو حسین حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ کی بنیاد کا نام امام حسین ہے ان چار مصروں میں گور کرو تین مصروں میں توجہ تین مصروں میں امام حسین کا نام ہے اور ایک مصرے میں یزید کا نام ہے لیکن گور کرو جس مصرے میں حسین پاک کا نام ہے اس مصرے میں یزید ناپاک کا نام نہیں ہے اور جس مصرے میں یزید کا نام ہے اس مصرے میں حسین پاک کا نام نہیں ہے آپ بتا رہے ہیں گریب نواز کہ میرا مسلک یہ ہے جس مصرے میں حسین ہوں گے اس مصرے میں یزید نہیں آ سکتا ارے نادان اب نہ سمجھو گے تو کس دن سمجھنے کی کوشش کرو گے جب ایک مصرے میں غریب نواز حسین اور یزید کو ملانا نہیں چاہتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک دل کے اندر حسین بھی آ جائے اور ایک دل کے اندر یزید بھی آ جائے یزید بانسری وجاتا تھا اگر آپ کانوں میں ائر فون لگا کر کے گانے سن دے ہو سوچو تم کس کے ساتھ کھڑے ہو یاد رکھنا نبی کے اس شہزادے کے ساتھ نبی کے اس نوازے کے ساتھ کربلا کے اس تاجدار کے ساتھ جنت کی اس زینت کے ساتھ امام حسین زینت جنت کا نام ہے کیوں اس لئے کہ حدیث میں آیا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے اور جانمی جانم میں چلے جائیں گے تو جنت کہے گی مولا آج اپنا وعدہ تُو نے سب کے ساتھ پورا کیا میرے ساتھ بھی پورا کر دے تُو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے جنت میں تجھے زینت دوں گا زینت تو مولا میری زینت مجھے عطا کر دے سب آگئے میری زینت کہاں ہے تو اللہ پاک فرمائے گا پردہ ہٹاؤ پردہ ہٹے گا تو حسنین کریمین کا جلوہ ظاہر ہوگا اللہ فرمائے گا اے جنت یہی تو تیری زینت ہے تیری زینت حسن و حسین ہے تو زینتیں جنت کو حسن و حسین کہتے ہیں اب بتاؤ کس کے پیچھے جا رہے ہو اس لیے امام علی مقام کے طرف جو مہینہ منصوب ہے یعنی ماہ محرم وہ جلد شروع ہونے والا ہے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کیا بلکہ انشاءاللہ کل ہی سے شروع ہو جائے گا اس لیے توبہ کرو ہو سکے تو ماہ محرم کے دس دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرو دس دن نہیں رکھ سکتے کم سے کم دو دن روزے رکھو نو اور دس کو اور ان دس دنوں میں سوچو کہ نبی اور آل نبی پر کم سے کم ہزار مرتبہ دروش شریف روز پڑو اللہمہ درودِ ابراہیمی پڑو جو درود یاد ہے درودِ تاج پڑو درودِ گوثیہ پڑو جو یاد ہے لیکن سب سے مختصر درود جو ہزار بار پڑو گے وہ بیس منٹ میں مکمل ہو جائے گا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ مختصر درود ہے اگر اس کو آپ ہزار بار پڑو گے تو بیس منٹ میں پورا ہو جائے گا اس دس دنوں میں نبی اور آل نبی پر درود پڑو اور پھر گریبوں پر صدقہ کرو ان دس دنوں میں گریبوں اس لیے کہ جو ہم کر رہے ہیں اپنی مرضی سے خرافات بیدات اس سے آپ امام حسین کو خوش نہیں کر سکتے امام حسین کو اس سے آپ خوش کر سکتے جو انہوں نے کیا ان کے نانا نے گریبوں کو صدقہ کرو آپ بت گریب ان لوگوں کو کتنے پیارے تھے آپ کو کیوں نفرت گریب ان لوگوں کو کتنے کتنے پیارے تھے بتاوں ایک دن سیدہ فاطمت الزہرہ کی عمر شریف چار یا پانچ سال کتنی تھی چار یا پانچ سال سیدہ خدیجہ نے سونے کے زورات خریدے اور خرید کر کے ان کو پہنایا پہنایا تو آپ سوچ سکتے ہیں زورات جب رسول اللہ کی شہزادی نے پہنا ہوگا تو اس وقت تو حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا اممہ جان سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے رسول اللہ کی طرح خوبصورت اگر میں نے کسی کو دیکھا تو ایک ہی ذات کو دیکھا جس کی صورت نبی کی صورت سے بہت ملتی تھی اٹھنا بیٹھنا چلنا فرنا بولنا اگر کوئی نبی کے مشابہ تھا تو اس کو فاطمت زہرہ کی تھی یہ کون کہہ رہا ہے ام الممن سیدہ عائشہ صدیقہ اب سیدہ خدیجت القبرہ نے زورات پہنائے تو رسول اللہ کی جو ہمشبی تھی اپنے بابا جان کی لادلی شہزادی کتنی خوبصورت لگتی ہوگی اندر سے زیور پہنے باہر گئی اور باہر آئی تھوڑی دیر باہر سے اندر آگئی اندر آئی تو سارے زیورات غائب سب زیورات غائب سیدہ خدیجہ نے پوچھا بیٹی زیورات کیا کیے کہاں ہیں تو مسکر آئے کہتی ہے امی ایک گریب عورت جا رہی تھی میں نے سوچا میں زیورات پہن کے کیا کروں گی تو میں نے سارے زیورات اس گریب عورت کو دے دیئے تاکہ گریب کا بھلا ہو جائے چار سال کے عمر میں جس کی سخاوت کا یہ عالم ہے آج اس کی سخاوت کا عالم کیا ہے اسی لئے کہنے والے نے کہا آؤ در زہرہ پر پھیلائے اوبے دامن اس دس دنوں اس دنس دنوں میں صدقہ کرو گریبوں پہ صدقہ کرو اور جو رشتے دار آپ کے گریب ہیں پہلے ان پر صدقہ کرو ہو سکے تو روزانہ حسنین کریمین کربلا والوں کے حسنین سواب کے لئے شربت تقسیم کرو شربت پلاو شربت کا نظم کرو اسی طریقے سے کسی کو کپڑے پہنا سکتے ہو تو کپڑے پہنا اور آپ کے آس پاس میں وہ صادات کرام جو مالدار نہیں یہ نہیں کہتا جو گریب ہے نہیں جو مالدار نہیں ہے کیونکہ وہ رسول اللہ کی آل ان کی خدمت کرو ان کو نظر پیش کرو کیوں یہ لوگ وہی خونے جو کربلا میں تھا یہ وہی خونے جو کربلا میں تھا جو مالدار نہیں ان کا خیال کرو ان کو نظر پیش کرو پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اولاد پر جو بھی خدمت کرے گا آقا فرماتے ہیں مجھ پر واجب ہے لازم ہے کہ جس نے دنیا میں میری آل کا خیال کیا جب وہ قیامت میں مجھ سے ملے گا تو میں اس کو اس کا بدلہ عطا کروں گا اس حدیث کو لکھ کر امام اہل سنت کہتے ہیں سنیوں دوڑو اور آل رسول کی خدمت کرو کیوں کیونکہ حضور کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر لازم ہیں میں اس کا بدلہ اس کو دوں گا جب وہ مجھ سے قیامت میں ملے گا تو گویا کہ سب حضور کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اور حضور آل نبی کی خدمت کرنے مانے کو صلح عطا کر رہے ہیں اس لیے جو آپ محرم میں بیدتوں پر خرج کرتے ہو وہ اخراجات آپ سعدات پر کرو جو مالدار نہیں ہے ہاں کیونکہ بے شمار سعدات آپ ہی کے گجرات میں ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کے لیے میں نے سنا کہ شادی کا انتظام نہیں ہے ہاں میں نے سنا موت بزر ہے میری بات کی تائید علماء کریں گے کیونکہ میں یہاں آتا جاتا رہتا ہوں بے شمار آپ کے یہاں ایسے سعدات ہیں جو مالدار نہیں ہیں جو اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے سکتے تو آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو بیدات اور خرافات پر خرج کر رہے ہو اگر وہ اولادِ حسین کی تعلیم پر خرج کرو تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کتنے خوش ہوں گئے ارے جب میرے بچے کی خدمت کرو گے تو میں خوش ہوتا ہوں اور رسول اللہ کی آل کی خدمت کرو گے آپ کے بچے کوئی خدمت کرے آپ خوش ہوتے ہیں حضور کی آل کی خدمت حضور خوش ہوں گے اس لیے میں آپ سے اتنا کہنا چاہتا ہوں جہاں خرج کرنا ہے وہاں کرو واللہ میں اہلِ سنت کی رسومات کا مخالف نہیں ہوں آپ میری تقریریں اٹھا کے دیکھیں اہلِ سنت کی رسموں پر جس نے حملہ کیا ہم نے اس کا پنجم روڑنے کی کوشش کی ہے الحمدللہ لیکن جس کا تعلق اہلِ سنت سے ہے یہ نہیں آپ اس میں کیوں جا رہے ہو محبت نام ہے فرما برداری کا محبت نام ہے اطاعت کا جو انہوں نے کیا وہ کرو جو بزرگوں نے کیا وہ کرو آج کل کچھ لوگ اوور ایکٹنگ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں سب سے زیادہ اہلِ بیعت کی محبت ہے اس لیے پھر ہم وہ کچھ کریں گے جو کسی نے نہیں کیا تاکہ لوگ ہمیں تمگا دیں پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا گوث پاک سے زیادہ تمہارے سینوں میں اہلِ بیعت کی محبت ہے غریب نواز سے زیادہ سینوں میں اہلِ بیعت کی محبت ہے واریس پاک سے زیادہ سینوں میں محبت ہے اور سائب البرکہ سے زیادہ محبت ہے ہاں کیا باتیں کرتے ہو اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں آشورہ کے شب ہو یا آشورہ کا دن ہو عبادت میں گزارو اور عورتیں گھروں میں رہ کر کے وقت گزاریں اور بہنوں سے کہتا ہوں اگر تمہیں امامِ حسین سے محبت ہے تو آج اہل کر کے اٹھو کہ مولا حسین کو پردہ پسند تھا آج کے بعد مجھے کوئی بھی بے پردہ نہیں دیکھے گا امامِ حسین کی امی کو پردہ پسند تھا آج کے بعد مجھے بے پردہ کوئی نہیں دے آج جو ہم کہتے ہیں نا بیٹیاں بھاگ رہی ہیں اور بیٹیوں کے ساتھی ہو رہے ہیں اس کی سب سے وڑی وجہ بے پردگی ہے جب تک کہ بچیاں پردے میں رہی ہماری بچیوں کی گیرت کا عالم یہ تھا کہ سگے چچازاد بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی سگے ماموزاد بھائی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی دیور سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی جیٹ سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی اسی طرح سے بہنوئی سے بھی ہماری بیٹیاں پردہ کرتی تھی لیکن آج سب کے سامنے بے پردہ اور آج کیا کہا جاتا ہے آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے چہرے پر پردے کا کیا مطلب تو آپ کا یہ گندہ جملہ کہاں کہاں زلزلہ پیدا کر رہے تمہیں پتائے اس کا مطلب جنہوں نے پردہ کیا ان کی آنکھوں میں پردہ نہ تھا اس کا مطلب جنہوں نے پردہ کیا ان کی آنکھوں میں ہیا نہ تھی کس طرح بترین جملے لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے کہتے ہیں اور اپنی گندگی کو چھپانے کے لیے کتنی پاکیزہ ہسنیوں پر انگلیوں اٹھاتے ہیں پتا ہے تمہیں جس دن اللہ کے رسول نے سوال کیا تھا ممبر پر بیٹھ کر اے میرے صحابہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے سب صحابہ چھپ ہو گئے خاموش ہو گئے کہ بہترین چیز عورت کے لیے کیا ہے مولا علی اٹھے اس محفل سے اور اٹھ کر گھر میں گئے اور گھر میں جا کر پوچھا فاطمہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے تو سیدہ فاطمہ نے جواب دیا اے میرے سرتاج عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اس کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے اس کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے مولا علی آیز کیا یا رسول اللہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کو کوئی اجنبی مرد دیکھ نہ سکے حضور نے پوچھا یہ جواب کس نے دیا تو مولا علی نے کہا آپ کی شہزادی کے علاوہ کس نے دیا تو فرمایا فاطمہ تو بادہ تو منی وہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے میرے بھائیوں میری بہنوں فاطمہ تو زہرہ تو یہ فرمائیں کہ عورت کے لئے سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ عورت کو کوئی نہ دیکھے اور آج ہمارے گھر کی عورتوں کو کون نہیں دیکھتا ہماری بیٹیوں کو کون نہیں دیکھتا اور پھر جب بیٹیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کے جاتی ہیں تو پھر کون کی آنسو رو کر کہتے ہیں کہ میری بیٹی چلی گئی کوسور کس کا ہے ہماری بیٹیاں ایسی نہیں ہیں لیکن ہماری ترویت کی گلتیوں نے آج اس مقام پر ہمیں لا کر کے کھڑا کیا ہے اس لئے گھر کی صحیح ترویت کرو گھر میں دینی ماحول پیدا کرو دس دن کے حسینی امد بنو زندگی بھر کے حسینی بنو تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے یزیدیت پر لانت کرو یزیدی کردار پر لانت کرو اور اس سے دور ہٹو آج سے پہلے اگر کوئی ماز اللہ زنا کی طرف گیا شراب کی طرف گیا جوا کی طرف گیا بدکاری کی طرف گیا بے پردگی کی طرف کوئی کہیں گیا اگر وہ آج سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کرے گا رسول اللہ بھی معاف کریں گے اور امام حسین اسے پیار سے کہیں گے جیسے گلتی کرنے والے ہر کو میں نے آزاد کر دیا تھا جا میں تجھے بھی معاف کرتا زندگی بدل لو زندگی تبدیل کر لو مولا حسین سے کہو مولا آپ کے لئے کوئی پرچم لگا رہا ہے ہم بھی لگاتے ہیں آپ کے لئے کوئی سبیل بات رہے ہیں ہم بھی باتتے ہیں آج میں حسین پاک آپ کو ایسا طرفہ دینا چاہتا ہوں ایسا طرفہ کہ زندگی ور یاد رہے گا تو کہا کونسا طرفہ وہ کہا آج سے پہلے داڑی مڑاتا تھا آپ کے نام پہ آپ کے نانا کے نام پہ آج سے میں داڑی رکھ کر آپ کو خیرات پیش کروں گا تو جب جب پہلی محرم آیا کرے گی آپ کو یاد آئے گا پہلی محرم آئی تھی تو میرے چہرے پہ داڑی آ گئی تھی میں نے امام کی محبت میں داڑی رکھ لی دی مولا آج سے پہلے نمازی نہیں تھا اب میں نمازی بن جاؤں گا تو جب جب پہلی محرم آئے گی آپ کو یاد آئے گا کیا یاد آئے گا کہ پہلی محرم آئی تھی تو حسین پاک کے صدقے میں نمازی بن گیا تھا اور اگر یہ نہ کیا آپ نے اور خرافات میں ڈوبے رہے آپ جانے آپ کا کام جانے ہم اپنا کام پورا کر چکے ہمارے بارے میں کس کی کیا رائے ہیں ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں ہماری ایک ہی تمنا ہے اللہ راضی ہو اس کا رسول راضی ہو اور رسول اللہ کے شہزادے حسنین کریمین سیدہ مولا علی یہ پنجتن راضی ہو جائیں اپنی دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب صرف محفل والے حسینی مت بنو اپنے دل کو حسینی بناو اس دل کو رنگو عشق حسین میں آپ کو نہیں پتا اہلِ بیت کی محبت کا صلح کیا ہے اہلِ بیت کی اس محبت کا صلح رسول اللہ کے ساتھ جنت میں داخل ہونا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اہلِ بیت کو آقا فرماتے جو مجھ سے میری آل سے محبت کرے وہ جنت میں جہاں میں محمد رہوں گا وہیں پر اس میرے غلام کو بھی رکھا جائے گا یہ وہ صلح ہے اس لئے محبت کا نہ ٹک مت رچو بلکہ سچی محبت کرو اور کوئی خرافات لے کر کے آئے خرافات لانے والا کتنا ہی بڑا ہو ہمارے لئے شریعت پہلے ہے ہر ایک کی بات کو شریعت پہ پرخو یہ شریعت کے مطابق کہتا ہے یا شریعت کے خلاف اگر شریعت کے خلاف کہتا ہے تو کتنا بھی بڑا ہو اس کو جوتے کی نوک پہ رکھو شریعت کے مطابق کہتا ہو کتنا ہی چھوٹا ہو اس کو قبول کرلو کیا یزید کیا یزید چاہے وہ صحابی رسول کا بیٹا نہ تھا لیکن اس نے شریعت کے خلاف کا امام حسین نے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے بتا دیا خلاف شرع کہنے والا کتنا بھی بڑا ہوگا جوتے کی نوک پہ رکھا جائے گا یہ امام حسین کا پیغام ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا کرے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے استغفر اللہ ربی انہا ربی لغفر الرحیم قتل حسین